لوگائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیڈی ایڈیا سے ہوں گے ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں مرہ نام ہے رحمان انوار اور میں ہوں دب تکوہل اور آج ہم اس ویڈیو پریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے چنناکیا گائی ٹو بیکامنگ ریچ اینڈ پاور فول تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھتے ہیں بھے ایک بار ایک بھری صفحہ میں ایک راجہ نے ایک برامن کا اپمان کر دیا اور اسے لگا کہ یہ ورد برامن کیا ہی کر لے گا اور یہی اس راجہ کی سب سے بڑی بھول تھی اپنے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے اس ورد برامن نے نہ کیول اس راجہ کو اس راجہ سے نکال دیا بلکہ اپنے من کے انسار ایک نئے راجہ کو اس تھاپیت بھی کیا ساتھیوں آچارے چانک کی یہ بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کس پرکار سے انہوں نے چندرگوبت مورے کو ایک گلی سے اٹھا کر ایک سامراجی پر راج کرنے کے یوگ گے بنا دیا تھا آچارے چانک کے راج نیتی, کوٹ نیتی, ارث ویوستہ اور سین ارر نیت میں پارنگت تھے اور انہوں نے اپنا یہ پورا گیان, یہ پورا انبھاؤ اپنی ارثشاستر نام کی پستک کے روپ میں ہمارے ساتھ بانٹا ہے اس پستک میں نہ کیول باہری شکتروں سے لڑنے اور اپنے آپ کو سرکشت کرنے بلکہ آنتریک شکتیوں اور دھن کو بڑھانے پر بھی نیتیاں دی گئی ہیں پاور اور منی پر آج سے لبک تیس سو سال پہلے لکھی گئی یہ باتیں آج بھی ریلیونٹ ہیں اور آج بھی کسی ویتی کو رچ اور پاورفل بنا سکتی ہیں نامستے دوستوں آپ سبھی کا ہائیٹ بر پیسٹ کے اپسوٹ نمبر 59 میں سواگت ہے دوستوں آج ہم آچاری چاڑک کی ارثشاستر پر چرچہ کریں گے اور ایسی چار نیتیاں جانیں گے جن کے اپیوک سے جن کے پالن سے ہماری یوہ ساماجیک اور آرثی کی تھیتی کو مجبوط کر سکتے ہیں تو دوستوں بینا کسی ویلم کے آج کی ویڈیو کو پرارمت کرتے ہیں دوستوں سال 2019 میں Employability Assessment Company Aspiring Minds نے ایک ریپورٹ پبلش کی تھی اور بتایا تھا کہ بھارت ورس کے 80% انجینئرز انیمپلائیبل ہیں اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے انجینئرین کالجز میں practical knowledge نہ کے برابر دی جاتی ہے لبک 60% سے لے کر 70% تک فیکیلٹی practical application کے بارے میں بات نہیں کرتے اور کئیول theoretical knowledge دے کر اور اس کی ہی پرکشہ لے کر ڈگری بانٹ دیتے ہیں اب جب آپ کو practical application ہی نہیں آئے گا تو کوئی بھی employer آپ کو employment نہیں دے گا اور ایسا ہی کچھ ارث شاستر میں بھی چانک جی نے کہا ہے ارث شاستر کے پہلے ادھکران کے 27 اشلوک سے 30 اشلوک میں باہودانتی پوتر نام کے ایک ویدوان کا سندرب دیتے ہوئے آچارے چانک جی یہ بتاتے ہیں کہ جو ویقتی نیت شاستر پارنگت ہو پر کریاتمک انبھوہوں سے شونی ہو وہ ویقتی راج کارے کو نہیں سنبھال سکتا اور اس کے بعد 31 ار 32 اشلوک میں بھی practical knowledge کو مہت دیتے ہوئے آچارے چانک جی نے کہا ہے یعنی کسی بھی پوروش کے سامرث کی ستھیتی اس کے کاریوں کی سفلتا یعنی کہ اس کے practical experience اور success ratio پر نیر بھر کرتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آچارے چانک جی یہاں پر ایک دم clear ہے کہ جب تک آپ کوئی skills نہیں آئیں گے جو آپ practically apply کر سکیں تب تک آپ کی degree کی کوئی value نہیں ہے چاہے آپ ایدین ہو ایمز سے ہو یا بڑے سے بڑے institute سے ہو لیکن جب تک آپ اس کو فیلڈ میں execute نہیں کر پائیں گے اپنے ایڈی آرز کو تب تک آپ کی کوئی value نہیں ہے تو اس سے ہمارے یوماوں کو سیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے schools میں پڑھ رہے ہیں یا colleges میں پڑھ رہے ہیں تو جس بھی چیز کے ہماری پڑھائی چل رہی ہے اس کا ہمیں practical application جرور آنا چاہیے اگر ہمیں اس کا practical application نہیں بھی آتا ہے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی modern skills کو بھی سیکھیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں employment دے سکے آج کی information age میں اگر آپ ai, chat, gpt اور lindin جیسے courses کو پڑھتے ہیں ان میں skills اپنی بڑھاتے ہیں تو آپ easily اپنی skills کو monetize کر سکتے ہیں اور یہ سبھی courses آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں فری میں سیکھ سکتے ہیں بس کبھل آپ کو اپنا سمیہ دینا ہے اور efforts لگانے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ growth school آپ کے لئے ان courses کو اگر دم فری میں لائیا ہے آپ ان courses کو پڑھ کر personal brand build کر سکتے ہیں ایک اچھی high paying job پاسکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ business کرتے ہیں تو اچھی leads کو بھی generate کر سکتے ہیں growth school انڈیا کا top startup ہے اور اس کے CEO web of society یہ خود AI اور lindin کی paid workshop conduct کراتے رہتے ہیں جسے میں نے اور 70,000 لوگوں نے attend کیا ہے اور چونکہ مجھے اس سے مدد ملی ہے اس لئے میں اسے 5 out of 5 rate کرتا ہوں اس workshop کے بعد سری لیلا شنکر جی کو اپنے business کو grow کرنے کے لئے 10 clients ملے رامیان عدیب جی کو top companies سے offer ملے ہیں جس میں انہوں نے 50 لاکھ کا package secure کیا ہے اور ویدی کا جی نے اپنا personal brand build کیا ہے جہاں وہ کیول 1000 followers سے دو لاکھ فالوور تک پہنچیں ہیں تو lindin ایک untapped platform ہے جہاں آپ job پانے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیزوں میں مدد بھی پاسکتے ہیں یعنی چاہے آپ founder ہوں working professional ہوں یا پھر student ہوں AI اور lindin کی workshop کو attend کر کے اپنے کریئر کو next level پر لے جا سکتے ہیں اور وہ بھی free اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی پہلے 1000 لوگ upcoming workshop کو register کریں گے ان کے لئے یہ workshop بلکل free ہونے والی ہے دوستو registration link میں نے نیچے description اور اپنے bio میں دے دی ہے ایک بار جرور check out کریں دوستو آئیے اب جانتے ہیں آچار چاڑک جی نے اور بھی کونسی نیتیاں بتائی ہیں جن کا پالن کر کے یوہ شکتشالی اور دھنوان بن سکتے ہیں دوستو آج کے سمجھے پہ بہتر سے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں job switch کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ایسے میں جب guidance کی کمی ہوتی ہے تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ان کے لئے بہتر choice کیا ہوگی اور ایسے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آچار چاڑک جی نے کیا کہا ہے دوستو کئی بار آپ ایک ہی job میں stuck محسوس کرتے ہیں نہ وہاں پر آپ اپنی skills کو challenge کر پا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی اتنا روپے کمار رہے ہوتے ہیں جتنا آپ deserve کرتے ہیں اور پھر یہ دیرے دیرے unsatisfaction میں بدل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی دودھا یہ بھی رہتی ہے کہ ہم اپنی جمعیداریوں کو نبھائیں یا پھر ہم better opportunities کی تلاش میں نکلیں اس کے لئے آچار چانک نے پانچ میں ادھکرار کے چوتھے ادھائی کے پہلے اور دوسری شلوک میں بتایا ہے کہ جو ویقتی سانساری ویبھاروں میں کشل ہو ان کو چاہیے کہ وہ راجہ کے پریہ ہتیشی ویقتیوں کے دوارہ ستکولین بدھیمان ایمان یوگ اماتیوں سے سمپرن راجہ کا آشرے پرابت کریں اگر ایسا راجہ نہ ملے تو یوگ یہ ویقتیوں کی تلاش کرنے والے آتما سمپرن راجہ کا آشرے گرہن کریں یہاں پر آچار چانک صاف صاف بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی سکلز کے انسار جہاں پر آپ کے سکلز کو بہتر یوٹلائز کیا جا سکے ویسے راجہ کے سمپرک میں رہنا چاہیے مان لیجی آپ ایک راجہ کے راجہ میں ہیں اور آپ کی جو سکلز ہیں وہ اچھی طرح سی یوٹلائز نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو دوسرے سمپن راجہ کے سمپرک میں جانا چاہیے اور وہاں پر اپنا کاری بھار سبھال چاہیے لیکن یہاں پر آچار چانے چی ایک چیتاونی اور دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کی کی اپنی راجہ بدل رہے ہیں تو جس دوسرے راجہ یا دوسری کمپنی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے ہدھ کے لیے راجہ جب اس سے کچھ پرشن پوچھے تو اس سمیں یا کسی بھی سمیں دھرمارت وید اتی نپون لوگوں کی بھانت نیر بھکتہ پورت بھری سبھا میں اتر دینا چاہیے تو جہاں آچار چاڑک جی کہتے ہیں کہ آپ راجہ بدل سکتے ہیں وہ جس راجہ کے پاس آپ جا رہے ہیں پھر وہاں پر آپ اپنی پوری لائلٹی دکھائیں تو جہاں سے آپ چھوڑ رہے ہیں تو کیول آپ اپنے سوارت کو مد دیکھئے کہ مجھے جا رہے ہیں بلکہ جا رہے ہیں وہاں پر پور شدھا بھاؤ سے اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا جائے کیونکہ آپ اسی کے جا رہے ہیں ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ سفلتہ کے اوپر کیا مد تھا دوستو آج کے سمیہ میں بچوں سے لے کر جوان تک بھوڑوں کو بھی سفلتہ چاہیے لیکن کسی کو نہیں پتا رہتا ہے کہ سفلتہ آخر ہوتی کیا ہے اور کیسے ملتی ہے اگر سفلتہ پر ہم دیکھیں ارث شاستر میں چاڑک جی نے وہاں پر سفلتہ کو ریلیٹیو بتایا ہے اور اس کے تین ایسپیکٹ بتائے ہیں اور اس کے وشہ میں ارث شاستر کے دوسرے ادھی ادھی سفلتہ 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 جسے شکتی جوڑا گیا جسے شکتی سفلتہ سفلتہ جو تین پرکار کا ہوتا ہے اب چونکہ یہ انٹر ریلیشن ہے اس لئے شکتی بھی تین پرکار کی ہوتی ہے جسے تین پرکار کی سفلتہ جن ملیتی ہیں اب یہ شکتیاں تین پرکار کی کون کون سی ہیں پہلی منتر شکتی دوسری پرب شکتی اور تیسری تیسری ملتی ہے اسے ہمیں بولا گیا ہے منتر شکتی اس کو اگر آپ اچھے سے سمجھیں تو جب ہم جن پر سکس پاتے ہیں جن کے آدھار پر کسی اچھے گروہ نے پڑھایا ہے پھر ہم اس سے جن نرجیت کرتے ہیں اور اس فیلڈ میں سفلتہ پاتے ہے تو آپ منتر شکتی چاہیے جو آپ کو گروہ سے ملے گی اس کے بعد آتی ہے پربو شکتی پربو آیا ہے پربو سدھی یعنی کہ جو آپ پر سدھی ملتی ہے اس کو پربو سدھی کہتے ہے چاہے آپ مسکلر پاور ہو یا پھر سما سوسائٹی میں سٹیٹس کا پاور ہو جب آتی ہے پربو شکتی پربو سدھی ملتی ہے دوسرے طرح سفلتا جس پربو سدھی جانا ہے جیسے آپ اپنے آچار ویچار سے اپنے ایریا میں پربو پا لیتے ہیں کہ لوگ سنہ پرارم کر دیتے ہیں تو سفلتا ہے پربو سدھی پربو شکتی سے آتی ہے لیکن اب اگر آپ کے پاس منتر شکتی تو ہے سات میں پربو شکتی بھی ہے لیکن اتصا شکتی نہیں ہے تب بھی سفلتا نہیں ملتی ہے آپ کتنے بھی ویدوان ہوں کتنا بھی آپ پاس power ہو لیکن آپ کے اندر اتصا کی رجا کہا گیا ہے اس کے پاس جن کے پاس نہیں ہوتی ہے انہیں ادھم راج کہا گیا ہے اور جن کے پاس ایک دو سدھی صاحب نے دیکھا بلکل بھئی یہ چیزیں دیکھ لے کہ ایسے ایسے سگرٹ ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اب چنائکیا جی کی ہسٹری پر آ جائیں تو انہوں نے ایک عام سے ویکتی کو پکڑا اور اس کو ایک ایسا راجہ بنا دیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک چیلنج کیا ہوا تھا کہ ہر چیز ہے اس کو گرا کر ایسے رکھ دیں گے اور ایک عام سے لڑکے کو پکڑ کر ریکھتی کو ایک ایسا راجہ بنانا یہ ان سے سیکھیں کہ راج نیتی جو ہوتی ہے اس کو سیکھنا اس کو بھئی کرنا آگے اس کے لیے بہت سارا ایک مائن چاہیے ہوتا ہے اور وہی چیزیں ہیں کہ آپ ان کی ایک لائف سے سیکھیں جو آپ کو انہوں نے باتیں بتائی ہے ان سے سیکھیں اب دیکھیں کہ ایسے ایسے سکلز ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اکثر ایک جیسے بھئی نے ایک چھوٹی سی مثال دیا بیچ میں ایک جوب کر رہنا جب آپ وہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جاتے ہیں تو تب آپ کو کیا چیزیں کرنی چاہیے آپ چنائکیا جی کی بک سے پڑھیں کہ آپ کو سکل ہے وہ اپنا زور سے اپنا سارا زور لگا کر وہاں یوز کریں ایک اوپر والے کو خوش کریں جو آپ کا مال گیا تو تب چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی اس میں کوئی شاک نہیں مطلب کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہی ہوتا ہے ایک چیزوں کو کھیچنے کا لیکن زیادہ تر لوگ شارٹ کارٹ بناتے ہیں کہ لیکن بھئی چناکہ نے ایسی ایسی باتیں بول لی ہیں آپ اگر ان کو فالو کرے اگر آپ ان سے سیکھے کوچھے تو آپ کو کام سے کام کوئی مقام ضرور ملے گا لیکن کچھ لوگ یہ چیزیں کرتے نہیں یہی سمجھ ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا سفلتہ ملے گی ایسا کچھ سین ہونے والا نہیں ہے وہ مطلب کہ ایک بیچ میں چھوڑ کر چیز چلے جاتے ہیں نہیں بلکل ایسے آپ دیکھ لو نا کہ وہاں پر لکھی لوگ ہیں جن کے پاس پیچھے ایسے ایسے لیجنڈ گزرے ہیں اور ان کے ایسے ایسے آگے کار نام یا جو انہوں نے مطلب ایک میند کی یا جو انہوں نے مطلب چیزوں کو اچیو کی کام از کام وہ ان کے پاس مثال ہیں ان کو لے کے آگے نکل سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے تو اس طرح کوئی ہیروی نہیں جس کی ہم سمجھے کہ بھئی اس کے مطلب لیسنز پڑھیں کس طرح انہوں نے میند کی کس طرح ایک چیلنج قبول کی اور مطلب اپنے ایک ایسے عام ناغرک کو پکڑ کی اس کو بادشان اپنے مائن سے جیتے تھے اور کچھ بھی نہیں بلکل ایسے یہ لیکن یہ انہوں نے چار رول کمال کے تھے جس سٹیڈی لیول کے اوپر ملتا تو آئے لوگوں نے پتہ نہیں کدھر گوروں نے ٹکرے مار نہیں صحیح بات لیکن کمال کے ویڈیو تھی کافی اچھی انفارمیشن تھی اور ایسی ویڈیو کمنٹس میں انسٹا گرام پر ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لیے گوڑ بائی ٹیک گوڑ